دینک سٹیٹ سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے یہ دریش میں آپ کو ادھومپور سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے رمجم رمجم کر بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئی ہے گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے اور آج کی بات کریں تو کافی زیادہ گرمی تھی عمر تھی لیکن جیسے جیسے شام ہوتی گئی ویسے ویسے موسم نے کرپٹ بدلنا شروع کر دی اور موسم جو ہے اس سمیں سوہانا ہو چکا ہے ادھومپور سے دریش دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے آپ بارش دیکھئے کاف راحت ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں گرمی کافی ستا رہی تھی جیسے موسم بیبھاگ کی معنی تو موسم بیبھاگ نے کہا تھا کہ ابھی دو چار دن جو موسم ہے یہ سوری دیوتا ہے وہ لوگوں کو کافی تنگ کریں گے اپنے گرمی کے پرکوب سے لیکن فلحال ادھومپور میں اس سمیں بارش رمجم بارش دیکھئے آپ دریش ادھومپور کے دومیل سے دکھا رہے ہیں ہم یہ دیکھئے آپ کتنی بارش پڑ رہی ہے اور لوگوں کو جرور کہیں نہ کہیں اس گرمی میں راحت م ملی ہوگی کیونکہ اگر کل کی بات کریں تو کل بھی ادھومپور میں شام کو بارش برسی تھی لیکن ابھی بارش پڑ رہے ہیں اور ساتھ میں اولے بھی برس رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے خوش خبری ان لوگوں کے لیے تو کیا سبھی لوگوں کے لیے خوش خبری ہے کہ بارش جو ہے وہ برس رہی ہے موسم تھنڈا ہو چکا ہے سوہانا موسم ہو چکا ہے کافی دنوں سے اگر بات کریں تو لگوک ایک ہفتے سے سورج کی تپش جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر کے رکھ رہی تھی لوگوں کو تنگ کیا تھا پسینہ بہ رہا تھا لوگوں کا اور دس گیارہ بجے صبح کے بعد لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا کافی مشکل ہو گیا تھا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا ہوا لو چل رہی تھی یہ دیکھیں یہ تفان جل رہا ہے اسے میں اور اولے برس رہے ہیں ہوا تیج ہوا بھی چل رہی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب دکھانے کا یہ دیکھیں بادل گرج رہے ہیں یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کافی تیج بارش ہے اور وہ بھی تفان کے ساتھ ہوا کے ساتھ اس پیڑ کو دیکھیں آپ اس پیڑ کو دیکھیں آپ کتنی ہوا یہاں پہ چل رہی ہے سڑک پر جل بھراب ہو گیا ہے دیکھیں اور اراحت جی ہاں اراحت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں گرمی ستا رہے تھی خیر گرمی تو ہر کسی کو ستا رہے تھی لیکن کچھ لوگ ایسی میں بیٹھ کر اپنا پورا مجھے لے رہے تھے شاید گرمی میں وہ بار کم گوم رہے تھے لیکن جو عام پبلک ہے عام جنتا ہے جنہیں سڑکوں پر جانا پڑتا ہے مجبوری میں بچوں کی بات کریں سکولی بچوں کی سکولوں کا سمیں بھی ٹائم جو ہے وہ چینج ہوا ہے آٹھ سے بارہ کیا گیا تھا کیونکہ بشن گرمی جو ہے بہت لوگوں کو ستا رہی تھی گرمی کہیں نہ کہیں بیماریوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہی تھی لیکن یہاں پہ بارش پڑھنا جیسے کل موسم بیوارگ نے دکھایا کہ پچیس اور چھبیس مائی کو ٹیمپریچر جو ہے وہ لگ بگ پینس تالیس سے چیہلیس ستالیس ڈگری تک جا سکتا ہے لیکن اسی سے ایک دن پہلے یعنی کہ آج چوبیس کو اس طرح سے رمجم رمجنگ کر بارش کا پڑھنا تیج بارش وہ بھی اور اولوں کے ساتھ بارش کا پڑھنا کہیں نہ کہیں ایک راحت بری بات ہے اور اس سمیں تصویریں دیکھیں سڑکوں پر کس طرح سے پانی جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں یہ تصویریں ہم ادھوپور کی دکھا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے علاقے کی جانکاری جرور دیں کہ کہاں کہاں یہ بارش جو ہے وہ برس رہی ہے کہاں کہاں لوگوں کو گرمی سے راحت مل رہی ہے یہ جرور لوگ کمنٹ باکس میں دیں تاکہ ہمیں پتہ جلے کہ صرف ادھوپور میں بارش ہو رہی ہے یہاں کئی ہی اور جلوں میں اور علاقوں میں بھی اسی طرح سے میگ دیبتا جو ہیں وہ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور اس گرمی سے راحت دے رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کود کی گاڑییں جا رہی ہیں تو پانی دیکھیں آپ کتنا سڑکوں یہ دیکھیں ایک آٹو جاتے ہوئے اور اسی کے ساتھ تیج بارش اس سے میں تصویریں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں آٹو جا رہے ہیں یہ دیکھیں گاڑی دیکھیں سڑکوں پر جل براب ہو چکا ہے لیکن اچھی بات ہے یہ بارش جو ہے یہ بری نہیں ہے یہ اچھی بات ہے خوش کبری لے کے آئی ہے کیونکہ گرمی میں کافی پریشانیوں کا سامنا عام جنتہ کو کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں ایک راحت جو ہے وہ جنتہ کو ملی ہے لوگوں کو ملی ہے اور اس کا برپور مجھے بھی لوگ لے رہے ہیں جی ہاں اس کا مجھے بھی لوگ لے رہے ہیں لیکن بارش میں بھیگ تو نہیں رہے لیکن مجھے جرور لینے ہیں کیونکہ اتنا سواہنا موسم جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد ہوا ہے لگ بگ ایک ڈیڑھ ہبتہ اس گرمی نے لوگوں کو ستا کے رکھا تھا اور جو ہیٹ ویب کا ڈر جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہر کسی کو ستا رہا تھا اور کتنی گرمی پڑے گی جیسے موسم بھی بھاگنے بھی لوگوں کو ڈرا کے رکھا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ گرمی اور زیادہ پڑے گی لیکن فیلحال جو آج یہ بارش ابھی برسی ہے شام کو یہ کہیں نہ کہیں راحت لے کے آئی ہے کہ اس چتابنی سے جو دی تھی کہ پچیس اور شبیس کو ٹیمپریجر کافی زیادہ ہوگا اور لوگ بھی کافی ڈرے سامے تھے کہ کتنی گرمی ہوگی یہاں پر لیکن فیلحال یہ راحت کی بات ہے کہ بارش جو ہے وہ پڑ رہی ہے اور بارش میں لوگوں کو یہ دیکھیں ایک مہیلہ میں دکھانا جاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل شاید لگ رہا ہے یہ پورا برپور آنمد لے رہی ہے اس گرمی کا ہیلمیٹ سر پہ ڈالی ہے انہوں نے لیکن بارش میں جھوم رہی ہے چل رہی ہے لیکن دیکھیں انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہوگی کیونکہ سردی لگ رہی ہوگی بارش پڑ رہی ہے اور بارش کا پورا مجھا بھی لینا چاہیے کیونکہ کافی دنوں سے گرمی اپنا پرکوب دکھا رہی تھی اور اب اگر بارش پڑ رہی ہے تو جرور اس کا آنند لینا چاہیے لیکن ہم لوگوں سے اپیل بھی کریں گے کہ بھیگے نہ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں آپ کو پسینوں بغیرہ آیا ہے تو اس بارش میں بھیگے بھی نہ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی صحت پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے بیمار ہو سکتے ہیں لیکن موسم کا مجھا جو ہے وہ جرور لیں اپنے کھٹکی میں بیٹھ کر لیں چاہے شاتہ لے کے گھومیں اس موسم کا مجھا جرور لیں کیونکہ کافی دنوں سے اس گرمی نے لوگوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا تھا لگ بگ ایک بات کی ہے تو صبح دس گیارہ بجے کے بعد اور شام کو چار بھائی تک تو لوگ جو ہیں وہ ایک بندش میں بند گئے تھے کہ وہ باہر نکل نہیں پاتے تھے وہ دیکھیں یہاں پہ کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پہ وہ فسے ہوئے بھی ہیں شاید یہ کہیں جا رہے ہوں گے لیکن یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بارش پڑی جائے تھوڑی دے تو اچھی بات ہے کیونکہ جتنی زیادہ بارش پڑے گی اتنی زیادہ راحت جو ہے وہ عام جنتہ کو عام پبلی کو ملے گی اور تصویریں آپ کو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ میں عدومپور سے دکھا رہا ہوں زلہ عدومپور کی یہ تصویریں ہیں اور اگر آپ کے جلے میں بھی کسی دوسرے جلے میں یا کہیں اور ایریا میں بارش پڑ رہی ہے تو جنور کمنٹر باکس میں اپنی رائے دیں کہ کیا وہاں بھی میگ دیوتا نے یہ دیکھیں ہاتھ ہلاتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کا پورا جو موسم ہے وہ موجہ دے رہا ہے ان کو یہ دیکھیں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ لوگ ہمیں دیکھ چکے کہ ہم خبر کر رہے ہیں لیکن یہ بھی پورا مجہ لے رہے ہیں موسم کا کیونکہ گرمی سے ان کو بھی جرور کہیں نہ کہیں راحت ملی ہے یہ لوگ میں بتاتا ہوں کہ یہ انجینئر گیراج ورک ہے اور یہاں پہ گاڑیاں بگرہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن کافی گرمی جو پڑ رہی تھی انہیں بھی کافی تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑا تھا بڑے بڑے لوگ تو اسی میں بیٹھ جاتے ہیں کلر کے نیچے بیٹھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بچاروں کو دھوپ میں اسی طرح سے گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آج کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی یہ راحت بھالی بات ہے کہ بارش جو ہے وہ برسی ہے اور اس سمیں تصویر ہے آپ کو ہم عدومپور کے دو میل سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ جل براب دیکھیں سڑک کتنی آپ خود سوچیں کہ کتنی ماترہ میں بارش برسی ہوگی کہ سڑک پر پانی بھر چکا ہے یہ ایک مہیلہ ابھی ایک گاڑی سے نکلتی ہے شاید انہوں نے شاتا نہیں لیا تھا لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ کافی دنوں سے جیسے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے گرمی نے لوگوں کو تنکر کے رکھا تھا لوگ گروں میں کیا تھے ان یوباؤں کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں جیسے سویمنگ پول میں نہانے کے لیے آتے ہیں یہ دیکھیں پورا مجھے لے رہے ہیں یہ بھی بارش کا لیکن سکولی بچے لگ رہے ہیں شاید ٹوشن مگرہ گئے ہوں گے اور وہاں سے اب گھر لوٹے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ چلو جو مجھا بارش کا ہے اسے جرور اٹھائیں اس کا اندر جرور لیں لیکن پھر بھی کافی راحت بالی بات کافی اچھی بات کی بارش جو ہے وہ برسی ہے کل بھی اسی طرح سے ادھونپور کی بات کریں تو کل بھی لگ بگ ادھا گھنٹا بارش ہوئی تھی لوگوں کو کافی حد تک راحت ملی تھی لیکن آج دن کی بات کریں تو دن کو کافی زیادہ گرمی تھی لیکن پھر اب جیسے ہی شام ہوتی گئی کل کی طرح سیم کل کی طرح ہوا جیسے ہی دن گجرتا گیا شام ہوتی گئی تو بارش جو ہے وہ آگئی تیج ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور اچھی بات ہے کہ بارش ہوئی ہے تو فیلحال ہے ہم تصویریں دکھاتے ہوئے آپ کو یہ دومیل سے دیکھیں گاڑیاں بھی تھوڑی جیم کی ستھی بھی بن جاتی ہے جب بارش پڑتی ہے اس طرح سے تو لیکن راحت کی بات ہے کہ بارش پڑی ہے اور کافی موسم جو ہے وہ سوہاب نہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بارش پڑ رہے ہیں کیونکہ اتنے دنوں کے بعد اس طرح سے بارش کا ہونا راحت ملنا کہیں نہ کہیں یہ اچھے سنکیت ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ گرمی لوگوں کو ڈرا بھی رہی تھی ستا بھی رہی تھی کیونکہ بیماریوں کا خطرہ بھی لگ رہا تھا لوگوں کو لو سے کافی لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں طرح طرح کے اوپائے بھی ہم میڈیا والوں کی اور سے یا عام جنتہ کو دیے جارہے ہیں سلاح دی جارہے تھی پیپروں کے جریعے روج لکھت میں میسج بھی دیے جارہے تھے جوپ سے بچائے رکھیں تو فیلحال یہ تصویر ہے ہم آپ کو دمیل سے دکھا رہے ہیں اور فیلحال ہم بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے تو جرور کمیٹ باکس میں اپنی رائے دیں اور اپنی بات رکھیں دنیا بات